ڈاکٹر فیزا جو کہ وہ ٹی وی پر ایک پروگرام کرتی ہیں کہ ایسا نہیں چلے گا یقینا اب ایسا نہیں چلے گا ڈاکٹر صاحبہ مولانا فضل رحمان کے بارے میں گفتو کرتے ہوئے انہوں نے ایک اشتہار دکھایا جس پہ لکھا ہوا تھا مولانا فضل رحمان ملین مارچ ایک سائر پہ لکھا ہے ختم نبو و تحفظ ختم نبو یہ سیاسی جلسہ کیسے کرتے ہیں لوگوں کا اچھا کیسے کرتے ہیں ان کا یہ ذرا فلائر دیکھئے رضا اگر ہے تو چلائیے ذرا ان کا فلائر دیکھئے اس فلائر پر لکھا کیا ہے عظیمو شان میلین مارچ یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ رضا نے چلایا عظیمو شان میلین مارچ باروز اتوار کوئٹا 28 جولائی تاریخ لکھی ہوئی ہے شہر لکھا ہوئے اور بتایا ہوئے کہ میلین مارچ ہے عظیمو شان قسم کا لیکن لوگوں کو جو جمع کرنے کے لئے گھا گیا ہے وہ ہے تحفظ ناموس رسالت اس بات پہ اتراز کیا کہ مولانا مذہبی کارٹ کھی رہے ہیں پہلی بات تو یہ سب سے پہلی بات کہ جب مولانا کے اشتہار وہ اور سے پڑھیں تو مولانا کے نام کے شروع میں آتا ہے مولانا مولانا ایک مذہبی آدمی کو کہا جاتا ہے محترمہ جس نے زندگی میں ایک طویل عرصے تک مدارس میں زیر تعلیم رہنے کے بعد ایک ڈگری حاصل کی ہوتی ہے جسے ماسٹرز یا ایم فل کی ڈگری ہم کہتے ہیں وہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد اس کے نام کے ساتھ مولانا لکھا جاتا ہے اور تحفظ ختم نبوت کی بات کی پھر آپ ان کی جماعت کا نام دیکھیں جمعیت علاہ اسلام جماعت کا نام ہی اسلامی بنیاد پہ ہے اور وہ پاکستان کے اس حصے کو پریزنٹ کر رہی ہیں جس میں نام کے اس حصے کو پریزنٹ کر رہے جس میں لکھا ہوا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان سب جماعتیں آپ کو جمہوریہ پاکستان سے نظر آتی ہوں گی یہ اسلامی جب حصے کا تحفظ کر رہی ہے اب بات آئی کہ مولانا نے مذہبی کار کھیلنا چرو کر دیا جناب آپ سیاست کیجئے آپ کہیے کہ مہنگائی ہو گئی آپ کہیے کہ عمران خان کی پولیسیاں غلط ہیں آپ مصحب کنار لیجئے اب عمران خان صاحب کو یہ مت کہیے کہ آپ یہودی ایجنٹ ہیں اب یہ مت کہیے کہ میں مدارس کا ریپرزنٹیٹیم ہوں اب یہ مت کہیے کہ میں ختم نوفت کی بات کر رہا ہوں محترمہ اگر آپ کو یاد ہو کہ مولانا فضلرحمن کے باپ نے پارلیمنٹ کے اندر کیس لڑا تھا آپ کو تاریخ کا تو پتہ نہیں آپ تو ایک سٹیج ادا کر رہا ہے آپ کو تو یہ کیا پتہ آپ کا تو کام صرف اور صرف ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے بڑی بڑی بڑے باشن دینا ہے جو آپ کو سکرپ لک کے دیا جاتا ہے اگر آپ نے چار دن تاریخ پڑی ہوتی کسی اچھے سکول میں گئے ہوتے یقیناً آپ کی تربیت بھی ہوئی ہوتی آپ کو ہوتی ہے بے شک ہمیں پتہ ہے میں نے آپ کی وہ ویڈیوز بھی دیکھے جس میں آپ امران خان صاحب سے محبت کا اظہار کرتی ہیں وہ ذاتی بات ہے میں نے آج تک کسی کی ذات پہ حملہ نہیں کیا میں آج پہلی دفعہ کسی عورت کی ذات پہ بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ اب فتنہ بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے بارہاں لوگوں نے مجھے ویڈیوز بیجی کہ جناب اس کا کوئی جواب دیجئے میں خاموش تھا کہ عورت ہے عورت کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے لیکن آئے ضرورت محسوس ہوئی محترمہ آپ کو یاد ہونا چاہیے امران خان یہودی جنٹ ہے اس کے بارے میں آج بات نہیں ہوئی یہ بات حکیم صحیح نے کی تھی جن کو آپ کی پاکستان کی حکومت نے ایواروں سے نوازہ تھا صدارتی عزازات دیئے گئے تھے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا امران خان یہودی جنٹ ہے اور یہودیت کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان میں حکمران کے طور پر لاؤنچ کیا جائے گا سو کول جیت کے نہیں آئے گا لاؤنچ کیا جائے گا اور دوسری بات ڈاکٹر اسرار ابھی بڑی طریقے کرتی ہوتی ہیں ڈاکٹر اسرار نے اپنی بارہ تقریروں میں کہا کہ ایک کھلاری کو لاؤنچ کیا جائے گا یہودی ایجنڈے کو پاکستان کے اندر مسلط کرنے کے لیے اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ قائدی آزم نے دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ پاکستان اور اسرائیل دو متضاد دو متضاد نظریوں پہ بنے ہیں ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے وہ غاصب ریاست ہے آج اسرائیل کو قبول کرنے کی بات کے آتی ہیں کبھی وزاعت داخلہ کا نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے کبھی شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ نا غزیر ہے ہم قبول کرنا چاہتے ہیں مولانا فضل الرمان صاحب مدرسے کے بچوں کو جمع کر کے ان کو گمراہ کر رہے ہیں یہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اپنے نام کو بچانے کے لیے مدرسوں کا آپ استعمال کر رہے کھلے آہ مولانا فضل الرمان کی ان کے ساتھ جو مدارسات دے رہے ہیں ان کی تیر سے چالیس لاکھ تداہت ہے طلابہ کی اور آپ کی طرح کے لیے وہ سب بالک ہیں سب عالم ہیں سب کے آئی ڈی کارڈ بنے ہوئے ہیں وہ سوچ سمجھ اور بوجھ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں اپنی استواجی زندگیوں کو استوار کرنا اپنی معاشرتی زندگیوں کو جب وہ سب کام کر سکتے ہیں تو انہیں اپنے لیے سیاسی لیڈر کو چننے کی یادت کیوں نہیں ہے مدارس کے بچوں کو کسی گن پوائنٹ پہ لے کے نہیں آیا جاتا کسی کسی سرکاری نوٹیفکیشن پہ لے کے نہیں آیا جاتا وہ بچے ان کو نظر آتا ہے کہ جب مدارس پہ حملہ ہوتا ہے تو پارلیمنٹ میں ایک آباز اٹھتی تھی اٹھتی ہے اٹھتی تھی مولانا فضل الرحمان کی آج اٹھتی ہے وہ ان کے بیٹے کی انہیں پتہ ہے کہ اگر جب بھی اسلام پہ حملہ ہوا تو ایک آدمی ہوتا ہے جو پورے پاکستان میں اسلام کے نام پہ کھڑا ہوتا ہے آج اگر پاکستان کے اندر اسلامی تشخص باقی ہے تو وہ ایک آدمی کی وجہ سے ہے اور آپ کی اطلاع کے لیے وہ ایک آدمی مولانا فضل الرحمان ہے اور اگر اتنا ہی مولانا نے ان کا مائنواش کیا ہے ان کو سوکر ان کا ان کو مجبور کیا ہے تو آپ کی گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے کہ ایک آدمی ایک آدمی گن پوائنٹ پہ لے کے آتا ہے لوگوں کو آپ کو نظر ہی نہیں آتا آپ کی گورنمنٹ کو نظر نہیں آتا اور مولانا اگر اتنا ہی کرپ ہے تو آج امران خان کی حکومت ہے سب سے بڑے حریف ہو امران خان کیا ہے تو امران خان پکڑ کے اندر کیوں نہیں دیتا مطلب یہ کہ نہ تو مولانا کی ذات پہ کوئی کرپشن کا الزام ہے اور نہ ہی ان کے دوسرے ممالک کے اندر نجائز دولادے ہیں اور دوسرے سب سے اہم بات کہ مولانا نے اس ویڈیو کے اندر دکھایا گیا کہ مولانا کی پرچیاں ہیں جس میں لوگ چندہ دیتے ہیں کچھ اس قسم کی پرچیاں بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں یہ ذرا چلائے گا رضا یہ جو پرچیوں کی میں بات کر رہی ہوں اس قسم کی پرچیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں یہ سکرین پر چلیں گی یہ وہ رسیدے ہیں یا شاید مولانا صاحب کے فتوے کے مطابق جنت کا ٹکٹ مجھے بتائیے امران خان کو یہودی چندہ دے سکتے ہیں یہودیت کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اگر نون لی کو پورا ملک سے قوم فنڈ دے سکتی ہیں کارکون فنڈ دے سکتے ہیں تو مجھے بتائیے مولانا کو مولانا کی جماعت والے اسلام کے تحفظ کے لیے وہ کیوں نہیں دے سکتے اور اہی بات ملین مارچ کی یاد رکھئے یہ ملین مارچ مہز حکومت کے خلاف نہیں ہے اس کی بنیاد یہودی ایجنٹوں کے خلاف ہے کہ یہودیوں کے خلاف آج ہم کھڑے ہوئے ہیں ہم اس ملک میں یہودی باقیات کو نہیں رہنے دیں گے یہ بنیاد ہے اسی گورنمنٹ نے آسیا مارونہ کو چھوڑا اسی نے وہ جو ٹرم سے بات کر رہا ہے وہ آدمی رات و رات پاکستان سے کیسے چلا گیا اسی یہودی ایجنٹوں نے بیجا مجھے بتائیے کہ جب یہ حکومت سوپ کورٹ یہودیت کی نمائندہ ہے اسلام کی دشمن ہے حتم نبوت کی دشمن ہے مدارس کی دشمن ہے تو مولانا ان کے تحفظ کے لیے حتم نبوت کا یا مدارس کے تحفظ کا نام لینے کی اجازت کیوں نہیں